یار فخر زمان نے نا بابر آزم کے لیے اپنا کریئر برباد کر لیا اپنا کریئر برباد کر لیا اس نے حالانکہ فخر زمان نے وہ ٹویٹ بھی نہیں کیا تھا وہ ٹویٹ کرنے والے تھے سایا کورپریشن والے جو فخر زمان کو مینیج کرتا ہے اسی نے ٹویٹ کیا کیونکہ فخر زمان خود بولتا ہے بھائی سوشل میڈیا سے آپ دوری بنا کے رکھو جب بابر آزم ڈراؤپ ہوا تو فخر زمان نے ٹویٹ کر دیا تھا جس کے بعد کافی زیادہ بوال مچا اچھا ٹویٹ کیا کسی اور نے سایا کورپریشن مینیج کر رہا ہے کسی اور بندے نے ٹویٹ کیا فخر زمان کے ہنڈل سے فسا کون فخر زمان فسا ہے اور فخر زمان کو اس کی وجہ سے باہر نکال دیا گیا ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا سپورٹ کس کو کیا تھا بابر آزم کے لیے سٹینڈ کس کے لیے بابر آزم کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا کریئر کس کا اب برباد ہو رہا ہے فخر زمان کا ہو رہا ہے بابر آزم کہاں ہے تو ابھی بابر آزم چلے گئے ہیں اسٹریلیا ٹور پہ بابر آزم فخر زمان کے لیے ٹویٹ نہیں کر پائیں گے میں لکھ کے دے رہا ہوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر بابر نے ٹویٹ کر دیا نا یہ لوگ پھر بابر کے پیچھے پڑ جائیں گے اور بابر کو نکلوا دیں گے ٹیم سے کیونکہ محسین نکوی کے اگینسٹ پاکستان کا کوئی کرکیٹر جا ہی نہیں سکتا ہے ڈیو ٹو پولیٹیکل ریجنس ڈیو ٹو پولیٹیکل ریجنس محسین نکوی بہت بڑا سننے میں آیا ہے وہاں کا بہت بڑا جو ہے وہ نیتا ہے اور کوئی اگر ان کے خلاف گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی جو محسین نکوی کی چاٹ چاٹ کے لال کر دے گا سمجھے اسی کو ملے گا کپتانی اور اپ کپتانی اور وہی محسین نکوی کا چہتہ ہوگا اور اس کو کافی زیادہ سمان دیا جائے گا میڈیا ان کے خلاف نہیں بات کرے گی کیونکہ محسین نکوی کا بھی چینل ہوا کرتا تھا سننے میں یہ بھی آیا ہے ہمیں تو بھائی جب پاور فل آدمی وہ اتنا ہے تو اس کے اگینسٹ کون کھلا ری جائے گا نہیں جائے گا فخر جمان گئے بیچارے کو ٹیم سے ہی نکال دیا تین مہینے بعد چیمپیس سوفی کھیلا جانا ہے بابر آزم کو حالا کی سپورٹ کرنا چاہیے اور بابر سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے رزوان کو جو کپتان بنے ہیں جو کپتان بنے ہیں بھائی آپ کا مین اوپنر بلے باز کو ڈراؤپ کیا گیا بس اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا یہ جو کپتانہ کپتانہ بابر کے لیے کرتے رہتے ہیں محمد رزوان انہوں نے کیوں نہیں لیا بول دیتے بھائی میں کپتانی تب ہی لوں گا جب آپ فخرجمان کو آپ ٹیم میں رکھیں گے کیونکہ وہ پلئر ہم کو چاہیے ہر کپتان پلئر مانگتا ہے نا بھائی کہ ہم کو یہ پلئر چاہیے اتنا تو آثورٹی ہونا چاہیے اتنا تو پاور ہونا چاہیے اور ہر کپتان کے پاس ہوتا ہے محمد رزوان نے کیوں نہیں بولا وہ تو ہاں میں ہاں ملا دی ہے محسن نکوی کا اور بابر آزم ٹویٹ بھی نہیں کر سکتا ابھی بابر آزم خود ٹویٹ نہیں کر سکتا بابر کو بھی باہر کر دیں گے یہ لوگ تو کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ فخرجمان نے اپنے پیر پہ کلھاڑی مار لی ہے پوری طریقے سے اپنے پیر پہ کلھاڑی ماری ہے اگر وہ ٹویٹ نہیں کیا ہوتا تو فخرجمان ابھی اسٹریلیا میں جا کے وہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوتا اور وہ سریج کھیل رہا ہوتا اب وہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال یہاں پہ دوسروں کے لیے انہوں نے سوچا خود بیچارے کی لگ گئی اچھے طریقے سے خود بیچارے کی لگ گئی ہے دیکھو فخرجمان بہت دل کا صاف آدمی ہے بھائی بہت دل کا صاف آدمی ہے وہ اور یہاں چہرے سے پتا چل جاتا ہے وہ ان کو دیکھا ہے میں نے کئی دفعہ بولتے ہوئے بھی وہ بہت موفٹ بندہ ہے اور انہوں نے نو سی کو لے کے عثمان والا کو بہت پیلا تھا وہی ہے نا عثمان والا ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل کرکیٹ ہے نا پاکستان کا وہی ہے نو سی یہ سب کونٹریکٹ وغیرہ سب چی تیار کرتا ہے اسی نے فخرجمان کو کونٹریکٹ سے نکالا جو کی بنتا نہیں تھا اور بابر آزم بھی اب سپورٹ نہیں کر پائے گا وہ اگر کیا تو پھر بابر کا قریر خراب ہو جائے گا پاکستان میں اس سمیں سب کوئی اپنی اپنی دھوتی بچانک چکر میں ہے سب کوئی آپ کو میری بات بری لگ سکتی لیکن حقیقت ہے یہ حقیقت ہے رزوان کو کپتانی چاہیے تھی اب موسی نکوی کے بارے میں کیا کیا وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم نے تو ایسا چیرمن آس تک نہیں دیکھا میں نے بہت چیرمن کے انڈر کھلا ہے لیکن اس سے بڑھیاں چیرمن میں نے آس تک دیکھا ہی نہیں ہے موسی نکوی کے بارے میں بول رہا ہے بھائی گزب ابھی سے ہی ابھی سے ہی تو بھائی ایسا ہی چل رہا ہے بیچارے فوجی کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے فخرجمان کے ساتھ اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں اب آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ فخرجمان نے ریٹائرمنٹ لے رہا ہے وہ پاکستان کا ایک ہے کرکٹ پاکستان کا ایک جنرلیسٹ ہے جس کا نام ہے سلیم خادیق ورشت پترکار ہے وہاں کے انہوں نے بولا ہے کہ وہ کنسیڈر کر رہا ہے ریٹائرمنٹ کے لیے تو ایک بندے کا نہیں ادھر آمیر بھی ریٹائرمنٹ لے لے گا سرفراج بھی ریٹائرمنٹ لے لے گا اماد واسیم بھی لے لے گا شداب خان بھی دیرے دیرے نکل لے گا تو پاکستان کرکٹ تو بس یوں ہی ہے ہر روز آپ کو منجن بیچنے کے لیے خبریں آتی رہیں گے لیکن یہ چیز برا ہے یہ چیز برا ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان ٹیم کو دل سے سپورٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ خود ہی اتنے زیادہ گندگی گند مچہ ہوا ہے نا پاکستان کرکٹ میں کہ فینس کے لیے سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ کیا میسیج دے رہے ہو جنتہ سب جانتی ہے لیکن یہاں جنتہ کو آنکھوں پر پٹی اور موں ایسے بند کروایا جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے تم بس بردازت کرتے جاؤ دنیواد